مدینہ شریف میں جنگِ بدر کے بعد آمن کے زمانے میں مکہ کی ایک عورت جو ہیں وہ مدینہ شریف میں ادھر بیجنے کے لئے آئی مدینہ شریف کی خاتون تھیں صحابیہ تھیں وہ تو ان کا تعلق حضرت معبوز رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا تو مکہ کی عورت نے وہ تو کافرہ تھی اس وقت بار میں شاید انہوں نے اسلام قبول کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ میں اتر لائی ہوں بہت خوشبودار ہے دیکھا باتوں میں بات ہوئی مکہ کی عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں بھولا میں ارے غزبہ بدر کے جو ہیرو ہیں حضرت معبوز اور معاذ میں ان کی رشتہ دار ہوں اب آپ کو معلوم انہوں نے پہلے تحصف ہوا یعنی کرتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے قوم ہو رہے ہیں یعنی ہمارے سردار کا قاتل ہے یہ ان کا رشتہ دار ہمارے سردار کا قاتل ہے اس نے کہا مکہ کی عورت نے کہا اچھا تو تم وہ ہو جس نے اپنے اپنے سردار کو قتل کیا یعنی بڑے آر کی بات ہے کہ اپنے سردار کو مار دیا اس نے تم لوگ کیا یعنی مدینہ کے لوگوں کو تو کم تھا سمجھتے تھے نا اور مکہ اور قریشی بڑے مانے جاتے تھے وہ یعنی جو نا قریشی تو سب عرب کے سردار مانے جاتے تھے نا تو وہ جس نے اپنے آقا کو مار دیا تو مدینہ کی خاتون نے فرمایا نہیں بلکہ میں اس کی رشتہ دار ہوں جس نے اپنے غلام کو قتل کی یعنی تانہ دیا اس تانے کے جواب تانے سے دیا غلام کو قتل کیا یعنی ابو جہل گویا غلام تھا کافر جو تھا ہمارا آقا تھوڑی تھا وہ ہماری آقا تو سرگار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں وہ ہوں جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ابو جہل کو غلام بولا سردار کو غلام بولا مکی عورت نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں تم کو اپنے آئی تار نہیں بیچھوں جاؤں گا جا رہا سے مردینہ کی خاتون نے کیا کہا عورتوں کی بات ہے نا لے جا لے جا اس سے گندی بدبوں میں نے کبھی نہیں سوئی آئے تک تب ہوں یا اسے لے جا ابھی خوشبو آ رہی تھی بہترین خوشبو تھی اور ابھی کیا ہو گیا وہ اس کو بدبوں کر آ رہی تھی ان کا میار خوشبو اور بدبوں کا بھی بدل گیا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے اس کی خوشبو بھی بدبود آ رہا ہے یہ عوام کا حال تھا وہاں پر وہ کوئی بہت بڑے صحابی یعنی مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں ہے اور بہت مشہور خاتون نہیں ہے لیکن عوام کا حال یہ تھا کہ خوشبو بھی بدبود آ رہا ہے اگر وہ سرکار کے دشمن کی پاس ہے ہم نہیں مانتے اس کو ماں کا سردار ہے تو کیا ہو ہمارے جنب غلام کے برابر بھی نہیں ہے یہ ہے فنہ کہ محبت کی فنہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی محبت ایک طرف صحابی کا صحابی کا واقعہ نہیں ہے جن کا شوہر باپ اور بھائی اور بیٹا جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور وہ جاتی تھی اور یعنی ڈھونڈ دیتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چاہیے کو کس نے بتایا آپ کے شوہر شہید ہو گئے تھیک ہے سرکار کیا حال ہے سرکار کا کیا حال ہے تو پھر آگے گئے تو یا کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے پھر وہ ٹھیک ہے سرکار کا کیا حال ہے پھر آگے گئی تو بولا گیا کہ آپ کے اببو کا بھی یعنی انتقال ہوگی وہ بھی شہید ہوگی فرما ہے وہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار سرکار پھر کیا حال ہے آگے گئی تو سرکار سرکار ہر مصیبت آپ کے سامنے ہیچ اثر ہوگی آپ کی مصیبت ہمیں نہیں ہونی چاہیئے آپ کی جدائی ہمیں بردائی نہیں ہے باگ یہ سب کی کوئی مسئلہ ملی ہے فانہ ہے ورنہ عورتیں خاص طور پر ان کے لئے یہی تو رشتے ہوتے محبت کے بیوی ہے کسی کی کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے مینڈ ڈالا کرتی تھی مرسی پڑھتی تھی نوہے گاتی تھی کچھ بھی نہیں کیا وہ عورتیں جو نوہے گاتی تھی اور یہ سب کرتی تھی انہوں نے کیا کیا اوف بھی نہیں کی شہارت ہوگئی اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے حضرت خانسہ لدی اللہ عنہ یہ جب اسلام قبول کیا یرموک کا واقعی ہے جو انہوں نے چاروں بیٹوں کو جمع کیا چاروں کی بیٹے تھے اور جب جنگ میں شریک تھیں عرب کی مشہور شاہر ہیں آپ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جنگ میں جاؤ لیکن اگر واپس آئے نا بغیر شہید ہوئے تو تمہیں اپنا دودھ معافی کروں گی بڑھائی یہ کون ماں کہے گی بھائی یہ عوام کی حالت ہے فرما فرسول کی ان کے درجے ان کے ایک سے بڑھ کے ایک ایک سے بڑھ کے بڑھ کے ذاہر تو ان کے بدلنے کو مسئلہ نہیں تھا اور تو انہوں نے بدلے لیا تھا اپنا جیسے سرگاہ فرماتے تھے بیسے روزہ رکھتے تھے بیسے بھوکے پہ رہتے تھے پاکہ بھی کرتے تھے ساتھ گھروں میں سیری کا گھومنا مشہور باگیا تھا ایک صحابی کے بعد سیری آئے ہیں وہ سکتہ میں سے زیادہ بھوکا پہی ہو ہڑا سکتہ میں اسے آگے دیدی اسے آگے دیدی ساتھ میں ساتھ گھروں میں گھومنے کے بعد اسی کے بعد سیری آگئی ایسا عرب میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا تھا عرب میں ایک دوسرے کو مار کے کٹ دے تو بتاؤں لڑتے رہتے ہیں ہر وقت آپس میں ان کی پہجانی یہ تھی آپس میں لڑنا ہے ایسے شیر شکر ہو گیا ہے فنہ ہے یہ دیکھو کیونکہ دل بدل گئے اور ان کا ظاہر بھی سرگاہ کے حکم میں فنہ ہو گیا اور باتیں بھی سرگاہ کے محبت آس میرے عشقوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں